بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو اللہ پاک کا بہت شکر کہ اگر اس پاویڈ کے دور میں تین چار پاک ماہ کے لاکڈاؤن کے دور میں ہم سب کا اور ہماری فیملی کا دسترخان محفوظ ہے اور ہماری فیملی کے لوگ صحت مند ہے تو اس پہ اللہ کا کروڑہ اور عربہ شکر اور اگر کوئی بیماروں کے صحت مند ہو گیا ہے تو اللہ تعالیٰ کا ایک بار پھر شکر لیکن اگر کسی کے جاننے والے دوز رشتہ دار تو اللہ تعالیٰ نے شہادت کا درجہ دیا تو اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے سب سے پہلے تو دعا ہے کہ اللہ کے نام کے ساتھ اس دنیا میں اور آخرت میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو نقصان پہنچا سکے اگر اللہ کا اذن نہ ہو کیونکہ وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے یہ ایک فگر ہے جی what is this کچھ لوگ کھڑے ہیں اگر جیسے لباس پہنے اگر جیسے نکتائیاں لگائے اور بیچھے کچھ خواتین ہے جنہوں نے سکارف اور اپنا لباس پہنا ہو ایک جیسا یہ ہے کیا what is this this is actually 7 star d 7 star d کی ایک شیب رہی ہے and who is 7 star d 7 star d means 7 star doctor اور 7 star ڈاکٹر ہوتا کون ہے 7 star ڈاکٹر وہ ہوتا ہے کہ جو صرف کلینیشن نہ ہو بلکہ کیر پروائیڈر ہو جسی این میکر ہو کمینیکیٹر ہے کمینیٹی لیڈر ہو منیجر ہو سرچر ہو اور لائف لانگ لرنر ہو لائف لانگ لرنر ہو اور ہم سب نے کوش یہ کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم ڈاکٹرز کے ترمیان اور اگر نون ڈاکٹرز بھی ہیں فارماسیٹیکل کے ساتھی دوست ہیں یہ صاف چیزیں ہمارے اندر موجود خاص طور پر آخری چھٹی اور ساتھ ری کہ ہم ریسرچر بھی ہو لائف لانگ لرنر بھی ہو پریاں میں جو سب سے بیسٹ موڈل ہے وہ کینیڈا کا موڈل جس کو کین میڈ موڈل بولتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ڈاکٹر جو ہے وہ صرف ڈاکٹر ہی نہیں ہوتا کہ کلوبریٹر منیجر سکولر پریشنل پریشنل ہلپسو ہوتا ہے یہ ہمارا ریسپریٹری یونٹ ہے اور اس طرح کے لاکھوں یونٹ ہماری بڈی کے اندر موجود ہیں بچوں میں جو کاملیس کاز ہے بگرس انفیکشیز گلر اگر پانچ ہم دیکھیں سب سے ٹاپن بنی بچوں میں سکتی پرسنٹ چلڈن ڈائی بکاوز آنونی آنڈا بچے ہر سال نمونیا سے جان سے ہاتھ ہو گئے اب ایک چیز ہوتی ہے نومنائٹس ہمیں بتا کہ نفس کے ساتھ بھی آئیٹس ہوتا ہے تو نومنائٹس بھی نومنائٹس بھی نومنائٹس نومنیا بھی نومنائٹس بھی نومنائٹس بھی نومنائٹس بھی بسیقلی is an is a infective inflammation because of some infection virus ہو سکتی ہے fungus ہو سکتا ہے بکٹیری ہو سکتی ہے TB ہو سکتا ہے تو this is نومنیا جبکہ نومنائٹس is a term used to describe inflammation of the lung stichu without the presence of infection radiation کی وجہ سے ڈرگز کی وجہ سے اگر انفیکشن کے بغیر ہے نومنائٹس ہے اور اگر وہ انفیکشن کی وجہ سے ہے تو that would be the pneumonia اب اگر وائرل اور بیکٹیری نومنیا کی بات کریں آل تر کووید کووید میں پتا وائرس ہے لیکن اگر ڈیفرنٹ بٹین وائرل بیکٹیری نومنیا تو ڈیفرنٹس یسکے وائرل نومنیا بہت جلدی لگتا ہے وائرل بیکٹیری is usually dot وائرل is not treated with antibiotics while the بیکٹیری is treated وائرل is the example is the covid example ہے جس کے بات کرنے جا رہے ہیں چکن پاکس ہے سکر مو رہے ہیں سارے بیکٹیر انفیکشن ہیں اس کے علاوہ بیکٹیری میں ہائی گریڈ فیور ہوتا ہے وائر وائرل دیریا نون رسپری symptoms are common in the viral pneumonias lungs usually show the crackles while the viral pneumonia show the v's or lungs would be the normal on auscultation of the chest similarly wbc would be very much high tlc count would be high especially the granulocyte neutrophils would be high in bacterial pneumonia while the lymphocytes are initially raised then decreased lymphopenia is on x-ray x-ray is usually normal or rarely infiltrates at the periphery while there's a dense consolidation occurs in the bacterial pneumonia in bacterial pneumonia dense consolidation when viral pneumonia is normal or periphery infiltrates on the bacterial pneumonia can be large can be many medicines available are different names available this is available this is available penicillin penicillin derivative amoxicillin amoxicillin or macrolides they all can be used depending upon the one or the other patient or the this as a treatment of the bacterial pneumonia now history is very important if we are going to take a good history we can diagnose history because we are treated with bacterial pneumonia and viral pneumonia if general body action pain and flu and your body pain has many injuries or diarrhea probably this is the viral pneumonia when bacterial pneumonia starts on the lungs and it remains in the lungs so this is very very important history if you are put in the history taking you can clear cut that goes and this is I am dealing with the bacterial pneumonia and the viral pneumonia now see clear cut where consolidation we are looking at infiltrate or white shadow and all these are the feature of the viral pneumonia so these are the infiltrates of the viral pneumonia not the bacterial pneumonia if we look all these the x-rays taken from our patients and these are the feature of the COVID-19 19 if we see this is the killer virus and the structure under you have just like a crown so this structure by covid is a color because cytokine strom virus body when it goes to macrophages and after our body there are many cytokines especially interleukin 6 release and interleukin 6 damage blood vessels and make small micro embolies so this is because of the cytokine strom which causes the virus to very killer is case between other viruses like influenza virus cytokine strom so they are very much killer this is all the picture of the cytokine strom to to 1 percent when these 15-18 years to 60-70 years to ACE receptors are there and cell are very the population ACE receptors are in lungs and heart and three areas receptors are in three areas to affect ایفیکٹ کر کے یہ جی ایٹی سمٹم دیتا ہے نمونیا کی سمٹم دیتا ہے اور آپ کو ہارڈ کی ہارڈ فیلیر کی مایو کارڈیٹس کی ہارڈ اٹیک کی سمٹم بھی یہ وائرس دیتا ہے اگر اس کی ہم دیکھیں کہ سب سے کامل سمٹم کون سی ہے تو ایٹی ٹو پرسنٹ مور تن ایٹی پرسنٹ پیشنٹ میں لازمی فیور ہوتا ہے اور مائل سو موڈرے ٹو سیر گریڈ ہمارے اکثر پیشنٹ میں ایٹی پرسنٹ میں فیور ہوگا اور ان ایٹی پرسنٹ کے ایٹی پرسنٹ میں ہائی گریڈ فیور ہوگا فیور is the most important common symptom اس کے بعد کاف ہے then shortness of breath ہے body muscle and pain pains بھی کافی زیادہ لوگوں میں ہوتی ہیں جو کہ even patient بہتر بھی ہو جائے چودہ دن کے بعد بھی body aches and pains اور کمزوری بہت زیادہ رہتی ہے یہ بھی ایک important point ہے covid کو ڈیاغنوز کرنے کے اگر آپ کو body aches and pains اور نکاہت اور کمزوری بہت زیادہ ہو گئے گیا ہے then think of this is the covid لہٰذا make sure کہ آج کل کے دور میں اگر آپ کے پاس patient ایک فیور کے ساتھ آتا ہے اور ساتھ بہت زیادہ کمزوری ہے this is covid until point otherwise fever and body aches and pain and بہت زیادہ نکاہت اور کمزوری this is the fever even بشک ان کے ہاتھ میں igm for tie fight کی ریپورٹ کیوں نہ ہو اکثر لوگ جو ہم کہتے ہیں کہ آپ کو covid کا شک ہے وہ جی ریپورٹ آگے رکھ دیتے ہیں کہ شکر ہے میرا tie fight positive آگیا ہے tie fight کی جو cross activity بہت زیادہ covid میں بھی positive آ رہا ہے لہذا for god's sake don't go for the tie fight this is the covid اس کی تین ٹائپس ہیں چار مائلڈ اگر آپ کو ہلکی کھلکی کھانسی آئی بخار ایک دو دن ہوا اور فیور ہوا اور چھینکی ہیں اور ٹھیک ہو گئے this is the mild form moderate یہ ہے کہ آپ کو high grade fever ہے پانچ سات داس دن سے چڑھ رہا ہے لیکن سانس خراب نہیں ہو رہا تو یہ moderate ہے سویر یہ ہے کہ اگر آپ کا سانس تنگ ہونا شروع ہو گیا ہے آپ کا ریسپریٹی ریڈ 30 سے زیادہ چلا گیا ہے اور آکسین چیک کی سیچوریشن چیک کی تو وہ 93 سے کام ہے normal جو آکسیجن ہوتی ہے ہر بندے میں it is above 95 more than 95 اگر آپ کی سیچوریشن 93 سے کم ہو گئی ہے اور آپ کا ہارٹ ریڈ 30 سے زیادہ ہو گیا ہے تو this is the severe type of the covid pneumonia اور چوتھی type ہے critically severe patient کہ وہ patient جو شاپ میں چلے جاتے ہیں سویر ہونے کے بعد جن کا blood pressure low ہو جاتا ہے جن کو icu میں hudu میں داخل کرنا پڑتا ہے these are the critically severe patient ایک میں یہ بات بتا دوں آج کا home take home message اور which i think which is the most important کہ ہم نے patient جو بچانے اصل میں وہ moderate patient بچانے ہوتے ہیں اب moderate patient جو ہیں ایک doctors کے اندر concept غلط ہے دوسرا خود مریضوں کے اندر concept غلط ہے مریض یہ سمجھتے ہیں کہ اگر میں hospital میں گیا تو مجھے زہر کا ٹھیک لگا کے doctor مات دے گئے یا doctor جو ہیں وہ وہاں پہ ڈالر ان کو ملتے ہیں مریض کو مار دیتے ہیں یہ وہ patient ہوتے ہیں جو گھر میں دو سے تین دن high respiratory rate کے ساتھ اور oxygen کی کمی کے ساتھ گھر میں رہتے ہیں کھانستے رہتے ہیں سانس چڑھا رہتا ہے اور وہ کے ٹوٹ کے کوئی دوائیاں کوئی ادرک شدرک پیتے رہتے ہیں اب جب ان کے دو سے تین دن گزر جاتے ہیں تو lung ان کے white ہو جاتے ہیں وہ sear ہو جاتے ہیں ان patients کا بچانا مشکل ہو جاتا ہے جس دن آپ کا سانس تانگ ہوگا اگر آپ پہلے دو تین گھنٹوں میں hospital میں چلے گئے اور hospital میں جا کے آپ کو oxygen لگ گئی اور آپ کی saturation انہوں نے دو تین گھنٹوں میں 95 پہ کر دی اور وہ طلقہ injection جو خون بطلا کرنے والے یا inflammation کو کم کرنے والے stearide دیتے ہیں وہ doctor نے لگا دیئے تو moderate والے سارے کے سارے تقریبا پیچنٹ وہ mild میں آکے بچ جاتے ہیں اگر ان کا proper دو سے تین گھنٹے اٹھالی سے بھتر گھنٹے گھار میں ڈاکٹر کے درنے کی وجہ سے اسپالوں میں موت پانٹی جاری اس وجہ سے گھر میں رہ گئے اور دو سے تین دن گزار لیے تو پھر وہ سویر ہو جاتے ہیں پھر ان کا بچنا hospital میں جا کے مشکل ہو جاتا ہے دیر فور آئی ریکویسٹ آل the patients as well as the doctors جب پیشنٹ موڈریٹ ہو جب اس کی saturation کم ہونا شروع ہو جائے جب سانس تنگ ہونا شروع ہو جائے جب respirator rates زیادہ ہو جائے for god's sake ان کو hospital میں admit کرویں سرکاری اس پالوں میں بہت اچھا انتظام ہے ان کو دو تین چار چیہ دن آکسین لگے گی injection لگیں گے اور انشاءالٹ ہو جائیں گے اور یہی patient ہے جنہوں نے ابھی تک ہمارے ساڑھے چار ہزار mortality کر دی ہے because وہ properly treat نہیں ہو سکے آج اگر میں یہ message دینے میں کامیاب ہو گیا میں سمجھتا ہوں کہ میری presentation کا مقصد حل ہو گیا اور اس کا جو ہے کہ for god's sake moderate patient 80% تو mild ہوتے ہیں گھر میں ٹی ہو جاتے ہیں پندرہ فیصد جو ہیں وہ moderate ہوتے ہیں اور یہی سیر ہو کے ڈیتھ ہوتی ہے خدا کے بعد تو ان پندرہ فیصد کو بچائیں اور پاکستان کے 22 کروڑ کا پندرہ فیصد آپ خود نکال لیں کہ کتنا بنتا ہے اب کون سا patient serious ہے میرے سامنے دس مریض ہیں سارے کوویڈ گئے ہیں کس مریض کو کہیں گا انگلی رکھے کے serious ہے ایک تو میں نے بتا دیا جس کی اوکسین کم ہو رہی ہے یا جس کا ہارٹ ریسپریٹی ریٹ زیادہ ہے اگر ہم لیب کی بات کریں اب وہ پیشنٹ جس کے لیمفو سائٹ کاؤن کام ہے لیمفو پینی ہے وہ بھی تھوڑا سکھ ہے جس کا سی آر پی زیادہ ہونا شروع ہو گیا جس کے اندر لیکٹک ایسٹ زیادہ آ گیا یا جس کے ایکسری شیڈو پر پلمری شیڈوز آ گئے ہیں تو ان پیشنٹ کو بھی آپ نے مورڈ ریٹس کنسیڈر کر کے ان کو اپنے آکسین کی کمی ریسپریٹری ریٹ کا زیادہ ہونا یہ تو گیا کلینیکل اس کے علاوہ لیمفو پینی ہے سی ریکٹی پروٹین کا ہی ہونا اور ایکسری بھی شیڈوز اگر ہو تو یہ بھی مورڈ ریٹ ہے یہ بھی بچ جاتے ہیں ٹھیک ہو جاتے ہیں اگر ٹائم پر ہسپیٹل پہن جائے تو اب طریقہ تششیز کیا ہے اس کا ڈیاغنوستک ٹیسٹ صرف ایک ہی ہے صرف ایک ہی ہے صرف ایک ہی ہے اور آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ میں پی سی آر کاؤں گا لیکن پی سی آر سے بھی پہلے پی سی آر سے بھی پہلے وہ آپ کا کلینیکل سسکیشن ہے اگر آپ کو ڈاؤڈ پڑ جائے کہ یہ کووڈ ہے تو فر گوڈ سے یہ کووڈ ہے پروائیڈیڈ ہے آپ ہسٹری لینے میں اچھے ہیں میں پھر کہہ رہا ہوں کہ آج کے دور میں آج کل کی بباہ کے پیریڈ میں اگر پیشنٹ کو سکتیور چل رہا ہے ڈلا خراب ہے کھانسی اور اس کی سویر باڈی ایکسن پہ ہی ہیں تینک دس از دا کاؤڈ پی سی آر کروائیں سکسٹی ٹو سیونٹی پرشنٹ میں پاوسٹیو آتا ہے تھرٹی ٹو فورٹی پرشنٹ میں پھر بھی نیکٹیو آتا ہے آپ نے ایسے پیشنٹ کو پھر بھی کاؤڈی ٹریٹ کرنا ہے ان کا پسی ریکٹیو پروٹین کروا لیں ان کا لیمفوپینیا کروا لیں اگر وہ آپ کی 3.1 سے ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ سی پی سی میں نیوٹروفیل جتنے آتے ہیں اس کو اوپر رکھے لیمفو سیٹ کو نیچے رکھے ڈوائیڈ کرتے ہیں نورملی جو ہوتا ہے وہ کیا ہے کہ آپ کے ساٹھ پینسٹ فیٹسٹ نیوٹروفیل جوتے ہیں پینسٹ سے چالیس فیٹسٹ جو ہیں وہ لیمفو سیٹس ہوتے ہیں تو جب آپ ان کو دوائیڈ کرتے ہیں تو ریشو آتی ہے 2.2.3 جب یہ ریشو 3.1 سے بڑھ جائے 3.1 سے کہ نیوٹروفیل اوپر لیمفو سیٹ نیچے اور ریشو 3.1 سے تو دس از دا انکریزڈ نیوٹروفیل ریشو نیوٹروفیل لیمفو سیٹ ریشو تو دس از دی کووڈ اور اگر پی سی آر کروا لیں تو سونے پہ سوا گیا ہے گولڈ سنڈر ٹیسٹ ہے لیکن مائنڈ یو کہ یہ 60 to 70% میں پاسٹی ہوتا ہے اگر آپ کو کووڈ کا مریض مل جاتا ہے کنفرم ہو جاتا ہے تو پھر آپ نے جیسے میں نے بتایا کہ CRP, D-dimer, LDH اور اگر خانسی زیادہ ہو رہی ہے سانس تنگ ہو رہا ہے تو D-dimer level, ferritin level, x-ray chest اور HRCT بھی سم ٹائمز ریکوائیڈ ہوتا ہے کہ جب آپ کو x-ray clear نہ ہو رہا ہے تو یہ تیسٹ آف پینل آف انویسٹیگیشنز ہے جب آپ کو کووڈ کا سٹرونگ سسپیشن ہے مریض کو اینجھے کووڈ ٹریٹ کرنا ہے تو آپ نے یہ ٹیسٹ ضرور کروانے ہے ضرور کروانے ہے ضرور کروانے ہے جیسے میں نے بتایا کہ RT-PCR This is the reverse transcriptive PCR یہ ٹیسٹ جو ہے نا یہ diagnostic ہے but only in the secure the 70% patient نیزل میں سنسٹیفٹی بہت زیادہ ہے اورو فرنجل میں بھی ہوتا ہے لیکن سنسٹیفٹی کم ہے نیزو فرنجل دونوں پرسے کر لیں almost سنسٹیفٹی 60 to 70% ہے پرود الیدہ لے سکتے ہیں نیزو فرنجل لے دا لے سکتے ہیں PCR مشین میں لگا دیتے ہیں اور اس کی report ideally تو 3 سے 4 گھنٹے بعد مل جانی چاہیے لیکن load کی وجہ سے دوسرے دن یہ بات کر 7 دن بھی ملتی ہے اب ایک patient یہ important slide ہے ایک patient contagious کب ہوتا ہے ایک بریض کو COVID ہے وہ دوسروں کو مطلب positive ہونے کے chance کترے زیادہ ہوتے ہیں وہ دوسروں کو کترے پرشن لگا سکتا ہے پہلے ہفتے میں 100% chance ہے کیا آپ نے at the end of 6 اور 7 ڈے پیس کیا تو بہت امکان ہے کہ وہ positive آ جائے گا اور اسی ہفتے میں وہ دوسروں کو لگاتا ہے دوسرے ہفتے میں وہ chance جو ہے وہ 18-89% آ جاتے ہیں تیسرے ہفتے میں وہ chances one third کم ہو کے 60% پہ آ جاتے ہیں اور چوتھے ہفتے میں وہ 32% پہ جلے جاتے ہیں لہذا پہلے ہفتے میں maximum chance سے positive ہونے کے اور بھی gradually وہ کم سے کم سے کم ہوتا چلے جاتا اس کا پی سیار پاستی ہونا اور دوسرے میریزوں کو لگانا اب آپ کو بات کت شک ہوتا ہے جسے میں نے بات کی کہ بیکٹریال نمونیاں اس کو لیوفلوکسسن تریٹ کرنا ہے یا پیورلی ابھی جو ہے وہ صرف وائرل ہی ہے تو آپ اس کا پرو کلسیٹورنی لیول کروا کے دیکھیں پرو کلسیٹورنی لیول اگر وہ ہی ہے تو this is a بیکٹریال نمونیا and give good antibiotics لائک لیوفلوکسسن and maybe other injectables اب جب ایسے پیچنٹ میں نے پہلے بتایا کہ جب موڈریٹ پیچنٹ ہوتے ہیں اور آپ پروپلی ٹیڈ نہیں کرتے تو جب یہ والا مریض دو ہفتے گزار کے گھر میں آتا ہے یا تاسن گزار کے آتا ہے تو یہ ایکس ریز ہوتے ہیں بالکل وائٹ آو صرف اوپر پیریفری پہ تھوڑا سلنگ بچا ہوا ہے تو ایسے پیچنٹ کے بچنے کے امکانات بہت کم ہیں اور گوڑ سے گے گدبہ پھر میں زور کہوں گا کہ مریض میں یہ پہلے دن نہیں آتا ہے یہ آتا ہے آٹھوے دسویں دن اگر پیشنٹ کا سانس تنگ ہو رہا ہے سیچوریشن ڈراب کنا شروع ہو گئی ہے فر گوڑ سے پہلے دن ہی ہسپیڈل میں داخل کر کے ان کو آکسیجن ان کو سٹیرن اور انٹی کوگلنٹس دیں اب یہ ہے کہ آپ کا اگر وہ اور جس دن ایک ہسپیڈلیو یعنی کہ دو ہفتے وہ بیمار ہے دو ہفتے مزید بعد میں آپ اس کا آئی جی جی لیول کروا کے دیکھیں اگر وہ پاوستڈیو اور ہائی ٹائٹر پاوستڈیو مل گئی ہے اب یہ کتنی جرے ملی ہے ابھی ہمیں نہیں پتا ہمارا پتا کہ یہ خیال ہے کہ تین چار ماہ تو لازم مل گئی ہے بات یہ ہمیں والا ٹائم ہی بتائے گا اور کوویڈ ہی تحق کرے گا کہ اس کی اممونٹی کتنی ہے ہو سکتا ہے سکتا ہے سکتا ہے ایک سال چلے دو سال چلے بات دہ ٹائم ہیل ڈسائیڈ اب علاج کیا ہے گھر میں جو اکثر لوگ علاج کر رہے ہیں جیسے میں نے کہا کہ اگر تو مائلڈ ہے مائلڈ تو آپ سیل آئیسولیشن کر لیں آئیسولیشن you have tested positive for the virus اور پہلے گورمنٹ کارنٹین کر رہی تھی کہ زبردستی لیہر دی لیکن آج کل لوگ کہہ رہے ہیں کہ گھر میں آپ آئیسولیٹ کریں آئیسولیشن میں یہ ہے کہ آپ میں ایک سپریٹ روم ہو جس کا سپریٹ روچ روم ہو وہ کھانا آپ کے پاس رکھ دیں موبائل پہ واتس اپ پہ دوسرے سوشل میڈیا پہ آپ گھر ہونا سے رابطے میں رہے جس نے آپ کے پاس آپ کی کمرے میں آنا وہ پروپر پی 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 پہن کے اچھے والا ماسک پہن کے نائنٹی فائی پہن کے آپ تک آئے اور پانچ سے دس منٹ سے زیادہ کنٹیکٹ نہ کریں کیونکہ پندرہ منٹ سے زیادہ کنٹیکٹ کے چانس ہے اس کو ہو سکتا ہے باقی ہے کہ positive رہی یہ بہت important بات ہے depression کا شکار نہیں ہونا نید اپنی پوری کرنی ہے جو لوگ depression کا شکار خوف کا شکار ہو جاتے ہیں نید پوری نہیں کرتے positive آنے پہ ان کا serious ہونے کا امکان زیادہ ہے لیکن جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ 98% لوگ تو ٹھیک ہو جاتے ہیں انشاءاللہ میں بھی ٹھیک ہو جاؤں گا میں 98% میں ہوں گا میں 2% میں پور جاؤں گا اور نمازوں کے پر بندی کرتے ہیں نید اپنی پوری رکھتے ہیں وہ انشاءاللہ دس سے چودہ دنوں میں clear ہو کے باقی یہ ہے کہ بولنے سے تین فٹ کے اندر اندر اگر آپ کے کوئی پاس بندہ ہے جس کو positive ہے تین فٹ کے اندر اندر بولنے سے بھی وائرس ایک سے دوسرے میں چلا جاتا ہے لیکن چھینکنے سے کھانسنے سے سات سے دس فٹ تک وائرس جو ہے وہ جا سکتا ہے لہٰذا اگر آپ نے ماسک پہنا ہوا اور اس نے بھی پہنا اور آپ نے بھی پہنا ہے دونوں نے ماسک پہنا ہے تو چھینکنے اور کھانسنے لوگ غلطی کیا کرتے ہیں کہ کھانسنے وقت ماسک پہ سائٹ پہ کر کے کھانسنے ہیں وہ خدا کے پاس تھی یا چھینکنے وقت ماسک پہ سائٹ پہ کر کے کھانسنے کے لیے اور ماسک لگایا ہے چھینکنے اور کھانسنے کے لیے اس کی اندر آپ نے کرنا ہے ٹھیک ہے پرے کر کے نہیں کرنا کیونکہ اگر وہ ہٹا کے کیا تو آپ کا جو throw ہے وہ سات سے دس فٹ تک جائے گی یا اس کی آپ تک آئے گی اور اگر دونوں نے ماسک لگایا ہو تو چانس صرف ون پرسنٹ آ جاتے ہیں زیادہ فرگوٹ سے گھلے تین چار پان مہینے خاص طور پر عید کا مہینہ عید سے پہلے عید کے بعد اگست کا مہینہ میکسیمم ماسک اور سوشل ڈسٹنسن اگر مجھ سے پوچھے کہ ڈاکس اپ ایک علاج بتا دے تو صرف ایک ہی علاج ہے اور وہ علاج ہے کہ چھے فٹ سے زیادہ فاصلہ اور دونوں نے ماسک لگایا ہوا ہے خاطر وہ نہیں لیا کوویڈ دونوں نے آپ سمجھے کہ دنیا کے ہر بندے کو کوویڈ ہے آپ کے ہر دھرگوالے کو کوویڈ ہے تو باہر جب جائیں تو ماسک لگے ہوئے اور چھے فٹ سے زیادہ کا فاصلہ ہو تو ایک پرسنٹ چانس آ جاتا ہے تو یہ ایک علاج ہے اس کا کوویڈ سے بچنے کا باقی جو علاج ہیں جب بیماری آ جاتی ہے تو وہ ہوتا ہے اب یہ دیکھیں کہ دونوں نے ماسکا تو چانس بہت کم ہے لیکن اگر دونوں نے لگایا تو میکسیمم ہائی چانس ہے کہ آپ تک وائرس پہنچ جائے گا دوسری جیسے میں نے پہلے بات کی کہ بیماری اور صحت اللہ کی طرف سے آتی ہے دور کاند نماز نفل ضرور پڑھیں بیماری کی شکل میں اور روزانہ کی بنیادوں پر صدقہ دیں پچاس سو دس پیس تیس جتنا دے سکتے روز کی بنیادوں پر جو گھر میں بیمار ہے تب تو دینا ہی دینا لیکن اگر نہیں بیمار تو شکرانے کا صدقہ دیں روز دیں کہ یہ اللہ ترے شکر ہے کہ ہمارے گھر میں کوئی بیمار نہیں فیملی میں دوئے اور آئندہ بھی ہمیں صحت مند رکھیں قرآن میں ہے کہ میرا شکر ادا کرو تو میں تمہیں نعمت اور بڑھا دوں گا اگر اللہ نے صحت کی نعمت دیوئی یا آپ چاہتے ہیں وہ بڑھتی رہے اور ایسی صحت مند رہیں تو آپ صدقہ ضرور روزانہ کی بنیادوں پر اور دور کا نماز نفل ضرور ادا کریں علماء نے لکھا ہے ویسے تو کوئی بھی صورت لیکن پہلی صورت میں صورت کافرون اور دوسرے میں صورت اخلاص اس کے بعد پھر یہ ہے کہ اگر آپ سمٹوپیٹک ہیں جو اکثر لوگ گھر میں لے لیتے ہیں کہ ایک انٹیپیٹک لے لیں ایک ڈسپین لے لیں ایک سی اے سی اور ایک ویٹیمنٹ ڈی لے لیں لیے جا سکتے ہیں لیکن بہتر ہے کہ ڈاکٹر کو دکھا کے لیے جائیں اس کے علاوہ یہ جو سنا مکی کا پلس مینس رول ہے دائریہ کر دیتی ہے زیتون لے لیں کبنجی لے لیں جوکہ دلیا سوپ اور اس کے بعد آپ اگر ہسپیٹل میں چلے گئے ہیں تو پہلا جو علاج ہے وہ آکسیجن 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 دینے کے مختلف طریقے ہیں نیزل پرانگز ہیں یا ماسک ہے یہ دونوں بی بیوں نے خواہ تین میں لگایا ہوا ہے اگر اس سے پوری ہو جاتی ہے پچانویں فی ستا جاتی ہے یہ ٹھیک ہے نہیں ہے تو اس کے بعد یہ بیگ والا ماسک ہے جس کو نر بی نر بی نون ری بری در ماسک بولتے ہیں پس سے ہم پندرہ سے لٹر تک آکسیجن دے سکتے ہیں ان کے ساتھ ہم چھے سے آٹھ لٹر تک دیتے ہیں نہیں پوری ہو رہی تو آپ نے ڈاکٹر سے کہیں ڈاکٹر کو پتا یہ والا ماسک لگانا ہے پندرہ لٹر تک دے کے آپ کی آکسیجن پوری کرنی ہے اس سے بھی نہیں ہو رہی تو پھر یہ مشین ہے ہائی فلو مشین اس کو بولتا ہے ہائی فلو نیزل کے نولا مشین یہ مشین مختلف ہسٹیپل میں ملیبا ہے ساٹھ سے سو لٹر تک آپ کو آکسیجن دیتی ہے تو آپ نے اپنی آکسیجن پوری کرنی ہے اپنی آکسیجن پوری کرنی ہے تو اس سے چوتھا سٹیپ یہ ہے کہ اس کے ذریعے یہ نہیں ہے تو پھر سی پہ مشین ہے اس سے اور ہائی فلو آکسیجن دی جائے سکتی ہے تو لہٰذا اچھے ہسپلل میں اچھی جگہ پہ پانچ سٹیپ کی اندر آکسیجن وجود ہے اچھے کلینکس پہ بھی لوگوں نے رکھی ہوئی ہیں پرائیوٹ کلینکس پہ بھی رکھی ہوئی ہیں تو پہلے نیزل ماسک نیزل پرانگ دن فیس ماسک دن ایم نار بی دن ہائی فلو ڈیزر پلونا دن سی پیپ آپ اپنی مریض کی آکسیجن پوری کر لیں پائن سے دس دن کے لیے انشاءاللہ مریض کو پچھنی ہوتا اس میں صرف ایک ہی پرابلم ہوتی ہے ایک ہی وجہ سے مریض مرتا ہے وہ ہے آکسیجن کی کمی اس کو خدا کے لیے کبھی کم نہ ہونے دیں اور اگر وہ تین دن گھر میں کمی رہ گئی تو لنگ وائٹ ہو جائیں گے لنگ ڈیمج ہو جائیں گے پھر واپسی نہیں ہوتی اور گارڈ سکھ آکسیجن کے لیے مریض کو آرپیٹل اور آخر میں ہے وینٹی لیٹر پر ڈالنا کچھ لوگ ٹیوب ڈال کے انڈو ٹیوب ڈال کے ڈال دیتے ہیں کچھ لوگ فیس مارک کے ساتھ ڈال دیتے ہیں تو فیس مارک وینٹیلیشن اور یہ انٹینسیو کیر والوں کا کام ہے اب جیسے میں نے پہلے بتایا کہ پہلے سات دن جو ہوتی ہے وائرل رسپانس جس میں وائرس موجود ہوتا ہے اور اگلے دن میں ہوتا ہے ہوسٹ انفلمیٹری رسپانس اس والی فیز میں اگر مریض آپ کے پاس سیریس ہو جائے تو یہاں پہ آپ نے ریمی ڈسور دینی ہے پلازمہ دین ہے کیونکہ وائرس ابھی بوڈی میں موجود ہے وائرل رسپانس میں لیکن اگر یہ دس دن گزار لیا اور اس کے بعد پھر یہاں پہ آکے آپ نے وہ جو انجیکشن ہے ٹوچیلیزمہ دینا ہے یہاں پہ رول ہے یہاں پہ رول ہے سٹی رائنڈ کا یہاں پہ رول ہے ٹوچیلیزمہ دینی ہے یہاں پہ رول ہے آپ کے شروع میں آپ کے ریمی ڈسور کا اور پلازمہ کا لیکن اگر دس دن گزار لیا پچی آپ ریکٹی ہو گیا دوسرا دینی ہے یہاں پہ آپ نے اس کو سٹی رائنڈ اور انٹی کو گلنڈ وہ اس کے ساتھ آپ نے دینے ہیں جیسے ریمی ڈسور پہلے فیز میں اس کا رول ہے پلازمہ ترائپی کچھ لوگ اس کو فیور کر رہے ہیں کچھ نہیں کر رہے ہیں لیکن یہ دیا جا رہا ہے آرمی ملے خاص طور پر اس ایمیج میں دیا جا رہا ہے اور یہ اس کا پوسٹیو رول ہے پلازمہ ترائپی کا شروع کی فیز میں سٹی رائنڈ کب دینے ہیں سٹی رائنڈ جو ہے وہ کہتے ہیں جب آپ کا آکسیجن کی کمی آ جائے آکسیجن کی کمی آ جائے جب اور سی ریکٹی پروٹین ہائی آ جائے تو آپ ڈیکاڈرون is a good enough جو سٹڈی موجود آئی ہے ابھی جس کا نام ریکاوری ٹرائل ہے تو وہ میں کہہ رہا تھا ریویل ٹرائل یہ ریکاوری ٹرائل ہے ریکاوری ٹرائل کے اندر آپ نے یہ کہا کہ ایک ڈیکسا میتوز ان کا سکس میلی گرام انجیکشن ہی اگر آپ پانچ دن کے لیے دے دیں اور آکسیجن کی کمی والے یا وینٹی لیٹر والے مریضوں کو آپ نے فرگوڈ سیکھ جن کے آکسیج کی کمی نہیں ہے اگر سب لوگ ان کو سٹی رائنڈ لکھ رہے ہیں ان کو سٹی رائنڈ نہیں دینے کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے وہ میکروفیجز کو کم کر دیتے ہیں جس سے میکروفیجز جس نے ویرس سے لڑائی کرنی ہے وہ آپ کی انٹی بوڈی نہیں بچھ لیتے پیادا سٹیر ہے ڈبل ایڈ سوڈ ہے ایک ایسی تلوار ہے جو ماہر شکاری کے ہاتھ کے جو کام کرے کی ورنہ یہ آپ کو نقصان بھی دے سکتے ہیں ریکووری ٹائل یہ کہتا ہے جب آکسیجن کی کمی یا تب دینے ہیں یا جب جسے وینٹی لیٹر کے اوپر ہے تب آپ دیں ورنہ اس کو نہ دے ورنہ یہ آپ کی امیونیٹی کو ڈبلپ ہونے سے روکتا ہے سو آئی گوڈ پرسرائی ڈیکسام اوٹسن تو آل ادمیٹی کووڈ پیچنٹ ریکوائریک آکسیجن اور وینٹی لیشن باٹ آل دا پیچنٹ اب یہ اگر آپ کی پیشنٹ کہ ڈی ڈائمر ہائی ہیں ڈی ڈائمر ہائی ہیں تو پھر آپ نے انٹی گوگلیشن ایکسام اوٹسن کا اجیکشن دینا ہے جس میں اگر ہزار سے کم ہیں ڈی ڈائمر تو کی فورٹی میلی گرام سبکوٹینیس ڈیلی فورٹی میلی گرام اور اگر ہزار سے زیادہ تو سبکوٹینیس بی ڈی دو دفعہ دینے ہیں اور یہ آپ نے سات سے دس دن دینا ہے اب یہ ایک بریز کہتا ہے ہی میں ایکسام اپنی نہیں دینا چاہ رہا ایکسام اپنی مارکٹ میں اویلبل نہیں ہے یہ والی اویلبل نہیں ہے تو پھر کیا آپشن ہے پھر ہمارے پاس ریواروکسا بین ہے اگر ہزار سے کم ہے تو فیپٹین میلی گرام اوڈی اور اگر ہزار سے زیادہ ہے تو پیٹ پونٹی میلی گرام اوڈی بھی دیا جا سکتا دس سے پندرہ دن کے لیے توسی کب دینا ہے توسیلیجم اپ یا ایک ٹیمرا کا جو بڑا رولا چلا ہوا ہے توسیلیجم اپ تب دینا ہے کہ جب یہ بھلا کریٹیریہ پورا ہے نمبر وان ہے کہ آپ کا پیشنٹ کو ہائی گریڈ فیور ہے ہائی پو ٹینشن ہے یا اس کی اوکسین پوری نہیں ہو رہی ہائی گریڈ فیور ہائی پو ٹینشن اور اوکسین پوری نہیں ہو رہی دس لیٹر پہ دینا کے بعد پلس یہ تینوں موجود ہیں جی ڈائیمر ہزار سے زیادہ ہے سی آر پی سو سے زیادہ ہے اور فیرٹین لیول ہزار سے زیادہ ہے یہ تینوں موجود ہیں پلس ہائی پو ٹینشن ہے پلس ہیور ہے اور پلس آکسین کی کبھی یہ ہے تو پھر اکٹیمرا کے انجیکشن آپ نے دینا ہے فورٹی ایک دفاع سٹیٹ اور فورٹی بارہ گھنڈے بار مہنگا انجیکشن ہے لیکن یہ ہے کہ اس میں یہ ہے رسک یہ ہے کہ آپ کا آپ کا یہ بہت کام کر دے گا جس کیسے آپ کو سپر انفیکشن دوسری انفیکشن بہت زیادہ ہو جائیں گی بیکٹیریل تو اس پہ ذرا پھر نظر رکھنی ہے پلس لیول کروا گیا اور انٹی پیٹی کا تگڑا دینا ہے اگر آپ کو پڑ جائے تو ٹھیک ہے جی اب کووڈ نقصان کی نقصان دے لہریں کتنی ہیں ان میں سے یہ ہے کہ پہلی ویو جو شروع کے ہفتے دا سن میں آجاتی ہے اس کے بعد پھر ایک دوسری ویو ہے جو پوست آئیسیو ریکوری ہے پوست آئیسیو ریکوری میں بھی ہم نے دیکھا کہ وہ بریجن کے لنگ زیادہ ڈیمیج ہو گئے ہیں اللہ انہوں کی زندگی تو بچا دی ہے لیکن لنگز میں آئی ایل ڈی ہو گئی انٹرسیشن لنگ ڈزیز آئی ایل ڈی ہو گئی ان کو جب ہم ان کی سپائرومیٹی اب ہم کر رہے ہیں ان میں اپسٹرکٹی پیٹر اور رسٹرکٹی پیٹرن آ رہا ہے لہٰذا فر گوڑ سکھ پھر میں بریکویسٹ کروں گا ان مریضوں کو جان تو بچالی لیکن پیپٹے اوڑو آ لیے تو فر گوڑ سکھ جب ان کو ڈیسنس کاٹو تو ہاسپیٹل میں جلدی دیں آکسین پوری کریں انٹی کوکلیٹ دیں سٹیروائٹ دیں تاکہ ان کے لنگ ڈیمیج نہ ہو اور پاکستان میں جو ایک ویو آنی ہے وہ اللہ رحم کرے بڑی عید کے بعد بکسنگ جب دوبارہ ہوگی تو اگست میں یہ ہے کہ پھر لگتا ہے کہ ایک سرج اور ویو نہ آجائے اس لیے اگست کو عید کے دس دن جو ہے پہلے 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 دن بعد میں بہت اتصال سے گزاریں میکسیمم کوشی کریں لوگوں سے نہ ملیں اور گورنمنٹ کو بھی چاہیے گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ وہ سائٹ پہ جو ہے نا وہ ان دنوں میں اگر سمارڈ لاکڈون ہو سکتہ دو کر دیں عوام کی اگاہی بہت ضروری ہے اس سلسلے میں عوام کی اگاہی بہت ضروری ہے جس میں لوگوں کے لیے میکسیمم جو ہے وہ آپ جن ڈاکٹرز کو اللہ نے علم دیا ہے پیشنٹ کو قائل کریں فیملی کو قائل کریں گھر والوں کو قائل کریں میڈیا تک جرسائی ہے تو میڈیا پہ جا کے آپ جتنا پبلی کے ویرنیس میں یہ صدقہ جاریہ کھلا سکتے ہیں صدقہ جاریہ پھلائیں اخبارات کا کرسائی ہے تو اخبارات کے ذریعے لوگوں کو بتائیں لوگوں کو پھلائیں یہ کہنا جی تو اس میں یہ ہی ہے کہ پھر آکے میکسیمم آپ کا حصہ ڈال جائے اس وواہ کو اس سے بچنے کے لیے آخر میں میں پھر کہہ رہا ہوں کہ ہم نے بات جو کی ہے ڈیٹیل میں وہ کی ہے وائرل نمونیا کی لیکن اس میں ڈنگی ختم نہیں ہو گیا اس میں ملیریا ختم نہیں ہو گیا اس میں جنرل نمونیا ختم نہیں ہو گیا اس میں سی او بی ڈی اسطما ختم نہیں ہو گیا تو خدا کے لیے اپنے کلینر کا اپنے ہسپیٹل کا ایک علیدہ کوریڈور ایک علیدہ ارینہ ایک علیدہ جو ہے کاؤنٹر وہ رکھیں کہ جو کووڈ کا علیدہ ہو اور ان بیماریوں کا علیدہ ہو اگر وہ بیکٹیریل نمونیا ہے پی لسی کاؤنٹ آئی ہے کونسولیڈیشن ہے کلچر پہ سویر پہ پوزٹیو آگیا ہے بیکٹیریل نمونیا تو آپ نے اس کو انٹی بیٹک سے ہی ٹھیک کرنا ہے انٹی بیٹک ہی ٹھیک کرنا ہے ہر نمونیا کووڈ نمونیا نہیں ہے اور اگر بیکٹیریل نمونیا آتا ہے جس میں کونسولیڈیشن ہے جس میں ٹیلسی کاؤنٹ زیادہ ہے جس میں ہائی گریٹ فیور ہے تو بیکٹیریل نمونیا کے لاز پینسلین ڈیریویٹری بیکرولیٹ یا کنونوں میں سے ڈیوو خلاکسسن is the good and the best choice for the بیکٹیریل نمونیا لازم بٹر آس 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 اللہ سب کو شہادث در در جات آفرمائے نہ صرف ہم نے سمجھتا ہوں جسے حق کہ زہری حلاحل کو کہہ نہ سکا اللہ تعالی ان سب کو جہادث کا درجہ دے اور جنبل فرداس ون جگہ تعالی اللہ تعالی ہم سب کو آفیت سے رکھے ہماری فیملی کو آفیت سے رکھے اور ہمارے دیورہ قریب کے مریضوں کو آفیت سے رکھے اور جو بیمار اس طلب پر پڑھے ہیں سب کو سہتِ کاملہ آجل آتا فرمائے ہوا ہے ہم نے ہمیشہ آپ کا پریزنٹیشن انجائے کی ہے اور آپ کوورڈ ٹاپک کمپریہنسیولی آپ نے ساری جو اس کی کور کی ہیں جتنی بھی ایسپیکٹس ہیں کچھ ہمارے قویسچنز ہیں اگر آپ جادر سے ایک تو اس میں ہے کہ یہ جو آپ نے لیمفوپینیہ بتایا اس میں منیمم کتنی اس میں ہونے چاہے یہ لیمفو سائٹس کے اس کو ہم لیمفوپینیہ کہیں اس میں جو آپ نے وہ ریشو سی بتایی تھی اس کی تھوڑا دوبارہ ایکسپلین کر اس میں یہ کہ اس وقت آپ سی بیسی میں آپ اپنے نیوٹروفیل دیکھیں کتنے ہیں اور لیفو سائٹس دیکھیں کتنے ہیں ان کو ڈیوائیڈ کریں سپوس آپ کے نیوٹروفیل ایٹی ہیں اور لیمفو سائٹس ٹونٹی ہیں تو ریشو یاری فور آگی ٹھیک ہے اگر یہ ریشو 3.1 سے زیادہ ہے تو یہ اس کا مطلب ہے کہ نیوٹروفیل لیمفو سائٹ ریشو اگر ساتھ کلیم گر ہسٹری مل رہی ہے اچھا 3 سے اگر زیادہ ہے اور اس کے علاوہ اگر ایبسولوٹ کاؤنٹی سے کام ہے جی ایک نظر میں تو جس کا نیوٹروفیل کاؤنٹ جو ہے وہ سیونٹی سے زیادہ ہی ہوگا جی بلکہ جی آچھا اس میں کچھ دوسری چیزیں ہیں یہ جو انفلمیشن کے مارکر ہیں سی آر پی ڈی 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 ایرادین وغیرہ اس میں کوئی کرٹیکل لیول بھی ہے مسئلن اب ایک پیشن کراتے ہیں سی آر پی وہ دس ہوتا ہے ایک سا بیس ہوتا ایک پچاس ہوتا ہے جی 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 اندیکیشن بنتی ہے آپ سی اگر سی سی زیادہ ہے سی 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 زیادہ سے زیادہ ہے اور اگر آپ کا دی ڈائی مر جتنا بھی زیادہ لیکن پیشنٹ ساتھ دی سی سی ریڈ کر رہا ہے آکسین سی 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 آر اچھا اور فیرٹین بھی جتنا بھی زیادہ ہے نارمل سی زیادہ ہے لیکن دی سی 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 پیشنٹ کو آپ نے ڈی کوگلٹ بھی دینے ہے اور ان کو سی ریڈ بھی دینے ہے اس کا مطلب ہے اگر اگر سی 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 کم ہے کیونکہ ہم نے کچھ پیشنٹ دی دی دیکھا اس میں نائنٹی اور نائنٹی تھری کے درمیان تھی سی 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 آتر وائز دی اوکے یعنی تھی اس میں کوئی ان میں کمکلکیشن نہیں ہوئی موسی پیشنٹ تو اس میں سی سی کون سا کریٹیکل لیول ہے جہاں پہ بیجنا ضروری ہو جاتا نہیں سی 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 کون کریٹیکل لیول ریول ان کا میں کرتا ہوں کہ ان کے مارکر سارے ٹھیک ہے نا لیکن سی چی ہی مارکرس تھوڑے بہت بڑے ہوئے ہوں گے اگر مارکرس تھوڑے بہت بڑے ہوئے تو میں ان کو سٹیرائٹ پر ڈالتا ہوں سٹیرائٹ پر ساکسین بشاہ گھر میں ہی کر لیں بشاہ گھر میں ہی کر لیں اچھا ان کو سٹیرائٹ پر اس وقت جاننا ہے کیونکہ ہم تو یہی پہلے سمجھ رہے تھے ان کے صرف یوں ہاسپیٹلائز پیشنٹ ہے وہاں پہ سٹیرائٹ دینے ہیں نہیں 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 آپ دیکھیں اصل میں یہ بات تب کی ہے کہ اگر تو جب ہاسپیٹل پچھلے کوئی پندرہ دن پہلے سٹیرائٹ تھے نا ہمارے اور ہاسپیٹل بھی میل میں نہیں جگہ بھی تھی اور مریض جانے سے بھی ڈار رہے تھے تو ان پیشنٹس کو بجائے یہ کہ وہ اوکسیم کی کمی کے ساتھ دو دن گھر میں گزاریں بہتر تو یہ ہے کہ وہ ہاسپیٹل چلے جائے ایڈوٹ ہو جائیں لیکن اگر نہیں ہوتے نہیں ہوتے تو گھر میں بندوبست کر کے گھر میں اور بہت سارے مریضوں نے کی ہے ایسے بلکل کئی لوگوں نے کیا ہے ایک تو لوگوں نے پلس آکسی میٹر اکثر نہیں رکھے ہیں اور آکسیجن کا بھی اکثر لوگوں نے بندوبست کیا ہے بلکل یہ ہے کہ سیچوریشن کی اپنی چیک کریں اور نائنٹی فور پلس رکھیں گھر میں رکھیں یا ہاسپیٹل میں رکھیں اچھا ان کو پرون پرون لٹانے سے کتنا فرق پڑے گا سیچوریشن یہ بیماری شروع ہوتی ہے بیسی سے جب آپ سیدھا لیٹھتے ہیں تو بیسیز جو ہے نا سپریس ہو جاتی ہے آپ کے لئے لئے کلایپس رہتے ہیں اور یہ آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ بتایا کہ ان پیشنٹ کی پرونی کرتے رہے ساتھ ساتھ دو تین گھنٹے الٹا لیٹھیں یا جتنا میکسیمم لیٹھ سکتے ہیں پھر سیدھا ہو جائیں پھر الٹا لیٹھیں پھر سیدھا ہو جائیں ٹھیک اس نے بھی ان کی 15% 15% تک جو ہے وہ سیچوریشن بہتر ہو جاتی ہے ٹھیک اچھا دوسرے فیریکٹین اور الٹی ایچ کے بارے میں بھی کچھ بتائیے طرح ان کی کیا فیریکٹین بیسی کلی یس فیریکٹین ہماری پروٹین ہے اور لیکٹر ڈی ہے جو نہیں ہمارا انزائن ہے یہ بیسی کلی دونوں جو ہے فیریکٹین وہ لیور پروڈیوس کرتا ہے جب آپ کی باڈی کے اندر آئرن سٹور زیادہ ہونے لگے اب یہ وائرس کرتا گیا کہ آر بی سی کو جا کے جب ڈیمیج کرتا ہے اور ہیمو گلوپل کو ڈیمیج کرتا ہے تو فری آئرن ریلیز ہوتا ہے فری آئرن جو ہے وہ سگنل سمجھتا ہے لیور کے فری آئرن آگیا میں نے اس کو چلیڈ کرنا ہے تو چلیڈ کرنے کے لیے آپ نے وہ فیریکٹین لیول بڑھا دیتا ہے آچھا تو فیریکٹین لیول ایک انڈریکٹ ایویڈنس ہے کہ آپ کا فری ریڈیکل باڈی میں آگیا ہے اور اس نے آئندہ تھرومبوسیس کرنی کرنی ہے مایکرو ایمبولیزیشن کرنی کرنی ہے تو فیریکٹین ایک انڈریکٹ ایویڈنس ہے کہ آپ کی باڈی میں مایکرو ایمبولیزیشن چال رہی ہے اور وہ آپ کا ہیپاکزیا ٹھیک نہیں ہونے دے رہی ہے لیور میں بھی بنتا ہے یہ مسل میں بھی بنتا ہے یہ بون میں بھی بنتا ہے تو لہٰذا کوئی بھی ایکیوٹ انسلٹ جیسے فرض کرے ٹراوما ہوا فریکچر ہوا ہے ldHii ہو جائے گا ہارٹ کی انجری ہوئی ہے ldHii ہو جائے گا لیور کی انجری ہوئی ہے ldHii ہو جائے گا یہ صرف RBC کی انجری ہوئی ldHii ہو جائے گا یہ یہ بتاتا ہے اور CRP بھی یہ بتاتا ہے کہ باڈی میں ایکیوٹ انفلمیشن چل رہی ہے تو ایکیوٹ انفلمیشن کی مونیٹرنگ ہم CRP سے زرا بہتر ہو جاتی ہے ldHR شروع میں کرونا لیتے ہیں اور اس کے بعد مونیٹرم سی آر پی سے کرتے ہیں سٹی رائیڈ کے رسپانس کو بتا رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے اچھا ایک آپ نے بتایا کہ انفیکشیس جو فرسٹ ویک میں سیکنڈ ویک میں تھرڈ ویک میں ایک یہ ان کی سی ٹی سی کی اور وی ایک کچھ ان دنوں میں ہم نے سنا وہ آری تھی ریکمینڈیشن کہ اگر پیشنٹ سمٹومیٹک ہے فر تھری ڈیز اور اس کے علاوہ اگر دو ہفتے ہو گئے ہیں پیشنٹ کو تو اس کو آپ کوارینٹین سے لازد آیا اس وقت وہ کتنا انفیکٹیو رہے گا چونکہ آپ کے اس کے کہنے کے مطابق تو وہ ابھی بھی وہ کوئی تھرٹی پرچنٹ ٹونٹی پرچنٹ اس میں انفیکشیس ہو رہی ہے دوسرے لوگوں اچھا اس میں یہ ہے کہ اس کی جو ویرلیس ہے وہ ہوتی جاتی ہے کم اب ڈیوی ایچو پاکستانی جو گورنٹ آ پاکستانی گائیڈ لائنگ بتائی نہیں اس میں یہ کہتا کہ اگر آپ ہیں اسیمٹومیٹک یہ اسیمٹومیٹک ہے اور آپ نے کوویڈ کروایا کسی بھی وجہ سے چھک میں کروایا گھر میں کو پوسٹیو دا کروا لیا اور آپ پوسٹیو آگئے ہیں آپ اپنے آپ کو ایسو لیڈ کریں تو یہ جو ویرینیا فیز ہے نا شیڈنگ والی فیز شیڈنگ والی فیز اس کی رہتی ہے دس دن تک اچھا دس دن تک تو دس دن بعد بغیر ٹیسٹ کروایا اپنی ایسولیشن بریک کر لے اگر وہ اسیمٹومیٹک ہے لیکن اس کو ماسک وغیرہ پہننا چاہیے وہ احتیاب وہی کرنی ہے پھر سوسائٹی میں جو اس نے میں احتیاب کرنی ہے اچھا اس کا مطلب ہے دس دن کے بعد وہ کوارنٹین ختم کر سکتا ہے کر سکتا ہے اگر ایسیمٹومیٹک ہے لیکن اگر وہ سیمٹومیٹک ہو گیا ہے فیور آیا بشاک ایک دن بھی آیا ہے جی تو اس کو منیمم دس دن گزارنے اور اس کے اوپر اس نے تین دن سیمٹوم فری گزارنے ہیں یعنی کہ اگر سیمٹوم فری تو وہ تیرا دن بن جائیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو تیرا دن کے بعد وہ اپنا آئیسولیشن بریک کر لے گا اگر وہ سیمٹوم کے ساتھ ہیں ٹھیک اچھا کچھ پیشنٹس میں جب یہ انٹی باڈیز ٹیسٹ کروا رہے ہیں تو کچھ کا بالکل کوئی پانچ چھے آتا ہے کچھ کا پچاس آ رہا ہے اس کی کیا سگنیفیکنس ہے اور آیا وہ پیشنٹ اس میں کون سے ایسی پیشنٹ ہے جن کو ہم سمجھے کہ یہ اب ایمیون ہو گیا ہے یا نہیں اصل میں ہم جو یہ کروا رہی ہیں الائزر ٹیسٹ کرواتے ہیں جو ایک ٹائٹر آپ کو بتاتا ہے اس کا بسیکلی ایک رائزنگ ٹائٹر ہوتا ہے وہ ڈال کی طرح اگر انٹو ون انٹو ون سکسٹی کی ریشو میں ہو گیا نا پوسٹی ون انٹو ون سکسٹی جی تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ جس نے ٹھیک ٹائٹر چیپ کر لی ہیں اور اس کی انٹی باڈی کے لیول اور یہ وہ پیشنٹ ہے جو اپنا پلازمہ دے سکتا ہے اچھا نہیں یہ کچھ پیشنٹ سے وہ ٹیٹر میں اس کی بات کر رہا ہوں کچھ جو ڈبالٹین والے ہیں وہ آئی جی جی بھی بتا رہے ہیں اور پیشنٹ کا اگر فرض کریں چار ہفتے ہو گئے ہیں پیشنٹ کو سمجھتن شروع ہوئے تو اس وقت تو آئی جی جی ہی ہوگا اچھا وہ آئی جی جی اس کا اگر ٹین سے زیادہ آنا بھی ٹین جی جی تو وہ ہائی ٹیٹر میں آئے گا اچھا وہ ہائی میں آئے گا ٹھیک ہے کیونکہ ایک سکس کو ہی کہیں پہ میں نے سونا تھا کو بتا رہے تھے کہ سکس سکس والا فائن ٹو سکس والا سیف ہے سیف ہے اچھا سیف ہے لیکن انٹی بائٹی اگر پلازمہ دینا ہے یا اپنے آپ کو بالکل امیون سمجھنا اس کے ہائی ٹیٹر ہونے چاہیے that is around 9 to 10 9 to 10 ٹھیک اچھا ایک چیز رہے گی ریسپیریٹری ویٹ جو ہے ایک پیشنٹ گھر میں ہے ہم ریسپیریشن اس کی دار ایتھوارٹی سے اوپر ہو گی تو کریٹیکل میں چلا جائے گا اگر پچیس سے اوپر جا رہی ہے اس کی ریسپیریشن تو اس وقت تو اس کو کیا کریں اگر اس کی ریسپیریٹری پچیس سے اوپر جا رہی ہے نا تو اس کی سیچوریشن آپ دیکھیں اگر تو سیچوریشن اس کی ٹھیک ہے نائنٹی فور نائنٹی فائی ہے تو سیم پر ری ایشورنس اس کا ٹیمیرچر کم کریں اس کا اس کو ری ایشورنس کروائیں اور ریگولر دیکھتے رہیں لیکن اگر اس کا ٹیمیرچر بھی ٹھیک ہے اور سیچوریشن بھی کم ہے تو پھر وہ سیریس میں آئے گا تو پھر اس کو سیچوریشن پڑھانے کے لیے ہم نے جو اوکسیجن سٹیرات پاس وہ دینے وہ کرنے ہیں وہ دینا پڑے ٹھیک 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 ٹھیک